ایک اُلжہن ہے سُلجھا دے کوئی ایک اُلجہن ہے سُلجھا دے کوئی کیسے بھولتے ہیں یہ بتا دے کوئی بہت بہت سواگت کرتے ہیں بھارت لائپ پر اور یہ بھیتر کی بات ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھیتر کی بات آخر ہوتا کیا ہے اور اس بھیتر کی بات میں ہم آپ سے کیا بات کرتے ہیں کس طرح کی چرچہ کرتے ہیں اب یہ راج نہیں رہ گیا ہے بلکہ راج فاس ہو گیا ہے کہ بھیتر کی بات میں وہ سارے راج کھل جاتے ہیں جن راج کو لے کر کے راجنیتک دل کے نیتا چھپانا چاہتے ہیں لیکن اس چھپے ہوئے راج کو باہر لانا بھی اپنے آپ میں ایک بڑی چنوٹی ہے کیونکہ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے نا کہ اس راج پر سے آپ پردات اٹھاتے ہیں لیکن جس نے راج رکھنے کی کوشش کی تھی وہی پلٹی مار دیتا ہے ایسے اس تھیتی میں کبھی کبھی ہمیں بھی آپ کے جو گصہ ہے اس کا سکار ہونا پڑتا ہے لیکن پترکاجدہ ہے پترکاجدہ میں ہم بھیتر کی بات کو لا کر کے آپ تک رکھتے رہیں گے تو بھیتر کی بات یہ ہے کہ نتیش کمار کو اب اس بات کا بھاری افسوس ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں نتیش کمار اپنے ہی جبنے جال میں بری طرح سے پھانس گئے ہیں یہ جال کون سا ہے تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں نتیش کمار نے ایک یوزنہ بنائی تھی کہ دوہزار چوبیس میں وہ نریندر موڈی کو ٹک کر دیں گے اب اس کے پیچھے کا ترک آپ سمجھئے گا کیا تھا جتنی بھی اب تک لڑائیاں ہوئی ہیں اس کو اٹھا کے دیکھ لیے تو نبے پرتیسط لڑائیاں ایک ہی نام کے شروعات والے کے بیچ میں ہوئی ہے رام کا راون سے ہوا کرشن کا کنس سے ہوا ہم کرشن کا کنس سے اپما نہیں کر رہے ہیں لیکن گاندھی گوٹسے کے بعد اب نریندر نتیش کی لڑائی دیکھنے کی اکچھا تھی نتیش کمار کی یہ لڑائی دوہزار تیرہ میں شروع ہوئی تھی اور نتیش کمار کئی بار دوہ سٹیپ پیچھے ہٹ کر کے اس بات کا انتجار کر رہے تھے کہ کم موقع ملے اور چیت کر دیں نریندر موڈی کو لیکن ایسا موقع آ نہیں پایا کئی بار نتیش کمار نے اپنے من کو محسوس کر کے نریندر موڈی کے سامنے جا کر کے بھی ان کا افیبادن کیا اور افیبادن کی سہلی بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس طرح سے جھک کے سلام کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو بھی جھکا کر کے سلام کروائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں دوہزار تیرہ میں پہلی بار نریندر موڈی کا سامنہ نہیں کرنے کی کوشش کرنے والے نتیش کمار دوہزار سترہ میں پھر سامنے آ گیا ہے اور نریندر موڈی کو اس دنیا کا سب سے بہترین نتا کر دیا بدلے میں نریندر موڈی نے بھی نتیش کمار کو سب سے بڑے سماجوادی جیویت سماجوادی کا اپمان دے دیا سیاست میں یہ سب چلتے رہتا ہے جب تک دوست ہیں تب تک یہ دوسرے کا خوب افیبادن ہوتا ہے خوب بڑائی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی دوسمن بنتے ہیں آپ کی سہلی اور بھاسا دونوں بدل جاتی ہے خیر نتیش کمار نے جو ایسٹریٹی بنائی تھی اس ایسٹریٹی میں پوری طرح سے وہ فیل ہو گئے ہیں اور دوہزار چوبیس کی جو لڑائی ہے اس لڑائی میں نتیش کمار بلکل الگ تھلگ محسوس کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ لڑائی لینے کے لیے اب کانگریس نے اپنا پورا دمخم لگا دیا ہے اور راہل گاندھی کو کھلا چھوٹ دے دیا ہے راہل گاندھی نے بھی کوئی پد سوکار نہیں کرتے ہوئے یہاں تک کی ادھکش پد جو لمبے سمیہ سے گاندھی پریبار کے پاس ہوا کرتا تھا اسے بھی چھوڑ دیا ہے نشیط رکھ سے نتیش کمار کو تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا جب سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ ابھی تو ہمارے ادھکش کا بھی چناؤں نہیں ہوا ہے آپ سے میں کیا بات کروں اور ان ساری باتوں کے بعد نتیش کمار ابھی تیاری کے بارے میں سوچی رہے تھے کہ ان کو بڑا جھٹکا لگا اور دوہزار چوبیس میں ان کے سامنے کئی پردھان منتری کے امیدوار اور بکل آ گیا نتیش کمار کے لیے یہ جھٹکا تھا اور تیجسوی آدھو کے ساتھ آنے کا جو مقصد تھا وہ ان کا پورا نہیں ہو گیا یہی کارن ہے کہ جھٹکے پر نتیش کمار نے تیجسوی آدھو کو دوہزار پچیس کے لیے سمجھاویت امیدوار بتا دیا یہ باتیں تو ہو ہی گئی لیکن اب نتیش کمار اپنے ہی جال میں پھنس گئے ہیں اور دوہزار پچیس تک وہ مکھے منتری رہیں گے کی نہیں رہیں گے اس پر سنسے اور سوال دونوں کھڑے ہو گئے ہیں کارن کہ ایک طرف جہاں تیاری بہت جبردست چل رہی ہے بھاجپا میں وہی دوسری طرف تیجسوی آدھو کا کھیما بھی اب نتیش کمار سے سیدھا سیدھا بھلے ہی ٹکر نہ لے لیکن بھیتر ہی بھیتر اپنی رن نتی بنانے لگا ہے کارن کہ اس میں دو باتیں ایسی ہو رہی ہیں جس کو لے کر کے نتیش کمار کے ساتھ آنے کا گھاٹا تیجسوی آدھو کو جھلنا پڑ رہا ہے ان کا ایمو آئی سمی کرن دھوست ہوتا جا رہا ہے جو کورنی میں نجار آیا اور نتیش کمار کہیں نہ کہیں ایمو آئی سمی کرن کا فائدہ نہیں لے رہے ہیں اس کا سیدھا مطلب ہے کہ دونوں ایک ساتھ آنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے پورک بننے کے جگہ بیروضی بن گئے ہیں اور ووٹر بھی کنفیوز ہیں کہ کرے تو کیا کرے نتیش کمار کہیں ووٹ لے کر کے پلٹ تو نہیں جائیں گے لوگوں کو ملال اس بات کا بھی ہے کہ تیجسوی آدھو کے ساتھ جو وعدہ کیے تھے وہ پورا نہیں کیے اس پر آپ الگ سے بھی بات چھڑا ہوا ہے ایسی استحطی میں کہیں نہ کہیں نتیش کمار نے جو جال بھونا تھا اس میں اپنے پھنز گئے ہیں لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو نئی ٹیم ریڈی کی ہے اس ٹیم نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ تیجسوی آدھو جرہ سا سے چھوک گئے اگر آٹھ اگست کو نتیش کمار کے ساتھ بات چت نہیں ہوئی ہوتی یا پھر تیجسوی آدھو جتہ بابو کی سن لیے ہوتے لالو پرسات کی سن لیے ہوتے تو آج یہ استحطی نہیں ہوتی نتیش کمار کے سامنے تیجسوی آدھو نے اپنا اصطر ستھ ڈال دیا کیونکہ ستہ انہیں پرابت ہو نی تھی اور انہیں اوپ مکہ منتری کی کرسی مل رہی تھی جو دو تین مہینے کے بعد انہیں مکہ منتری میں کنورٹ کر آ رہی تھی یہ بات سب جانتے تھے لالو پرسات اور جکتہ ننسنگھ کیونکہ لمبی راجنیتک اتحاس نتیش کمار کے ساتھ انہوں نے دیکھا ہے اور اتحاس کا پنوں پر انکت بھی کیا ہے ان ساری باتوں کو لے کر کے جہاں تیجسوی آدو سے چھوٹی چھوک ہو گئی اور جرہ سا سے چھوک گئے اس کا ان کو کھامیاجہ کتنا بڑا بھوگتنا پڑ رہا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک طرف لوگ تیجسوی آدو کی اوپریپکوتہ کی بات کر رہے ہیں تو وہیں تیجسوی آدو کا ایروجنس بھی لوگوں کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ ایروجنس ہے ایروجنٹ ہے اور ایسی استھیتی میں وہ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں ان ساری استھیتیوں کو اگر ایک جگہ کلیٹ کر کے دیکھیں تو تیجسوی آدو کو اب تک جو اوپ چنا ہوئے ہیں اس میں نتیش کمار کے ساتھ آنے کا فائدہ نہیں ملا ہے بلکہ اس سے پہلے نتیش کمار کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ٹکر دینے کا ان کا ریکارڈ رہا ہے دوہزار بیس کا چنا اٹھا کے دیکھ لیئے ماتر دس آزار ووٹوں سے پچھڑنے والے تیجسوی آدو بیہار کے مکھے منتری کے روپ میں دیکھے جاتے تھے لیکن مکھے منتری کا کورشش ویقار کرنے کے بعد اب لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ پوری طرح سے جو تیجسوی آدو ہیں وہ چھوک گئے ہیں اور ان کے چھوکنے سے بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں جس کو لے کر کے ان کے ٹیم کا بھی منوبل ٹوٹ رہا ہے لیکن اس سب کے ساتھ بیہار میں جس طرح کی رڈنیت اور آجنیت چل رہی ہے وہ کوئی اور کہانی کہہ رہی ہے اس کہانی کا ایک پہلو ہے کہ موڈی منتری منڈل کا وشتار ہونا ہے اور اس وشتار سے پہلے اس لسٹ میں کس کا کس کا نام سامل کیا گیا ہے یہ کافی چرچہ کا وشہ ہے حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف افواہ بسی ہو لیکن جو بھیتر کی بات ہمارے پاس آئی ہے اس بات کو رکھنا بھی آپ کے سامنے جروری ہے بات یہ ہے کہ کئی لوگوں کو جو سرکشہ بڑھائی گئی ہے وہ یوں ہی تھوڑے بڑھائی گئی ہے سرکشہ بڑھانے کے پیچھے بڑا مقصد ہے اور بڑا مقصد کیا ہے یہ آپ کو چودہ تاریخ کو پتہ چل جائے گا چوبیس تاریخ کو کہا جا رہا ہے کہ موڈی منتری منڈل وشتار کی ایک بڑی بیٹھک ہونی ہے جس میں آپ لکھ لیجئے گا نام جو جو لوگ چوبیس تاریخ کو دلی میں رہیں گے وہ اس منتری منڈل کا حصہ رہے گا کہا تو یہاں تک جا رہا ہے کہ کئی پرانے لوگوں کا منتری منڈل چھننے والا ہے اس میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اسونی چوبے ہوں راج کمار آرکی شنگھ ہوں ان سارے لوگوں کا منتری منڈل چھنے گا اور نئے نئے لوگوں کو جاتی سمی کرن کے ادھار پر کیونکہ دو دو سورن ہیں ان لوگوں کے جگہ اتی پچھڑا کو موقع دیا جائے گا اور اتی پچھڑا میں پچھڑا میں کون ہے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دلیتوں کو بھی سممان دیا جائے گا اور منتری منڈل میں سامل کیا جائے گا جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پسوپتی کمار پارس کا بھی منترال جانت تی ہے اس کے علاوے کئی نام چونکانے والے ہیں یہ چونکانے والے نام آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دیر کے لیے ایک دم آواک کر دیں نام تو بہت لوگوں کا آ رہا ہے کئی ناموں کا ہم کھلاسہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس پرمان نہیں ہے لیکن کہا تو یہاں تک جا رہا ہے کہ رسی پی سنگھ کے ساتھ ایک اور نام جوڑ رہا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کو بیہار میں مجبوط کرے گا اور آپ جانتے ہیں کہ نتیش کمار کا وگلپ کی تلاش بہت لمبے سمیہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے وہ سمراج چودری اکیلے دم پر نہیں کر سکتے ہیں سمراج چودری کو آگے بڑھا کر کے بہت پریاس کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے کہ وہ اپنے سماج اور لوگ کچھ سمیقرن کو سادھ لیں لیکن ایسا سمبھو نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ اکیلے چنہ بھان نہیں پھوڑتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے جو بیکلپ اور جو اسٹیٹ جی تیار کی ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ نیتیش کمار کا بیکلپ اسے مل گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے بہت فائدے مند ہو جا سکتے ہیں کئی نیتہ جو آنے والے 2024 اور 2025 کے چنہوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو جہاں ایک طرف clean sweep خرا سکتے ہیں 2024 میں وہیں 2025 میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے دم پر سرکار بنانے کے لئے بھی پریاس کر سکتے ہیں یہ لڑائی اب نیتیش کمار بھرسز تیجسوی نہیں تیجسوی نیتیش بھرسز بھارجپا نہیں بلکہ اس لڑائی کو بھارتی جنتہ پارٹی نیتیش سائیڈ کر کے تیجسوی بھرسز بھارجپا لڑنا چاہتی ہے اور اس کی پوری پٹکتھا پوری تیاری شروع ہو گئی ہے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جنتہ دل یونائٹیڈ کے ادھیکانس لوگ کئی نیتیش کمار کے قریبی ہیں جو سمپرک میں ہیں اور اس نئی جو گھٹ بندھن اور نئے گھٹ کی تیاری چل رہی ہے اس گھٹ میں سامل ہونے کا انہوں نے سوکرطی دے دیا ہے بڑا دلچسپ ہوگا یہ سارا جو جھمیلا ہے دیکھنا کیونکہ کئی سیٹیں کھالی کرائی جا رہی ہے اور خاص کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس چالیس سیٹوں کا ہونہ بہت کچھ کہانی کو کہ رہا ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ پوری جو یاترہ ہے چاہے وہ نیتیش کمار کی یاترہ ہو بھاجپا کی یاترہ ہو راحل گاندھی کی یاترہ ہو یا پھر پرساند کشور کی یاترہ ہو ان یاتراؤں کے انت میں کیا کچھ نکل کر کے سامنے آتا ہے کیونکہ سب سے تیجی سے اگر کوئی یاترہ کر رہا ہے تو وہ راحل گاندھی کر رہا ہے اور بیہار میں انہی کے کہا جائے تو نقصے قدم پر چل رہا ہے جن سوراج کو لے کر کے پرساند کشور اس کے ساتھ ساتھ نیتیش کی یاترہ پر ویرام لگانے کی بھی بات کی جا رہی ہے تو وہیں تیجسری یادوں نے بھی اپنی یاترہ کی گھوشنا کر دی ہے پندرت تاریخ سے وہ بھی یاترہ پر نکل رہے ہیں اور یہ الگ الگ یاترہ پر نکلنے کا تاتھ پر آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں جہاں ایک طرف بھارتے جنتہ پاٹی لگتار اپنے پورے کنوے کو کس رہی ہے ایک جوٹ کرنے کا کوشش کر رہی ہے نئے نئے لوگوں کو جوڑ رہی ہے وہیں مہا گھٹ بندان روج ایک ڈیک پیشے ہوتا ہے اور ایک صدر سے بکھرنے کی طرف چلا جاتا ہے ایک دوسرے پر آروف پرتیاروں کا دور جاری ہے اس کا سیدھا مطلب ہے کہ جو لگتار ہم آپ کو بھیتر کی بات بتا رہے ہیں اس میں دھیرے دھیرے اب سچائی سامنے آنے لگی ہے آج کے بھیتر کی بات میں ہم آپ سے یہیں ویدہ لیں گے کل پھر ملاقات ہوگی نئی بات ہوگی اور نئی طرح سے ہم اندر سے نکال کر کے آپ کو خبریں دیں گے جڑے رہیے بھارت لائیب کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تا سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں او یہ گھنٹی با اوکرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے ہم نے کے نیا پریوگ میں سہیوگ کل چاہتا نہیں تا جوائن بٹن دبا دیں پیٹیم نمبر نوٹ کلی 9386 816 7000 ڈھنڈے باگ